اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں خوش و آباد رکھیں آمین سومہ آمین آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لئے ہے جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے کمر درد سر درد یا مسلز پرابلم ہے یا گھنٹیا ہے گھنٹیا کا بھی یہ آرام دے گی آپ کو یہ والی ریمیڈی دو قسم کے بیچ کے ساتھ میں یہ ریمیڈی تیار کروں گی بہت ہی سستی لیکن بہت ہی پاور فول یہ ریمیڈی ہے تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف تو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں سفید والے تیل لیے ہیں سفید تیل لے لیں کالے تیل لے لیں کوئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں تیل جو ہے یہ کیلشیم کا خزانہ ہے جس سے ہماری ہڈیاں جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور اس میں میگنیشیم آئرن اور کپر بھرپور پایا جاتا ہے بچوں کو تو آپ یہ ضرور سے دیا کریں تو یہاں پر دوسری سائٹ میں میں نے لے لیے ہیں فلیک سیڈ لیے ہیں یعنی کہ السی کے بیج لیے ہیں اور السی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس میں ایک لیس پائی جاتی ہے جو ہمارے گھٹنوں میں لیس ختم ہو جاتی ہے تو ان کی وجہ سے اگر ہم ان کا استعمال کریں تو وہ لیس جو ہے وہ دارہ سے بننا کرو ہو جاتی ہے اور ہمارے گھٹنوں کا درد جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو السی میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پائی جاتے ہیں جو ہمارے بونز اور مسلز اور آئیز ہارٹ اور سکن کو بہت ہی اچھا کرتے ہیں صحیح رکھتے ہیں اور اس میں مگنیشیم فاس فورس کاپر تھائیمین پائے جاتے ہیں السی کے بیج سے گینٹیا جوڑوں کا درد کمر کا درد اور باڈی پین ہٹیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور کسی قسم کا آپ کو پین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی دونوں چیزیں ہی اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں کہ ہم لے نہ سکیں تو آپ یہ ضرور لیں سردیوں میں درد بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے ضرور سے یہ ریمیڈی جو ہے ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا درد ختم ہو جائے گا تو ایسا کریں گے ہم کہ ہم نے ایک اور جو ہے کٹوری لے لینی ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی دو دو چمچ یہ میں نے دونوں چیزیں لینی ہے آپ جتنا بھی بنانا چاہیں آپ نے ایک پل کونٹیٹی دونوں کی لے لینی ہے تو یہاں پر میں نے دو دو چمچ لیے ہیں اور ان دونوں کو اب میں کروں گی درائی روست دونوں چیزوں کو ہم نے بہت ہی ہلکی آنچ پر کرنا ہے درائی روست تاکہ یہ جلے نہ ایک اچھی سے ان کی خوشبو بھی آ جائے کلر بھی چینج نہ ہو اور یہ اچھے سے بھون جائیں پھول جائیں یہ دونوں چیزیں جب ہم ان کو روست کریں گے تو یہ بہت ہی لائٹ ہو جائیں گے تل بھی اور السی بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہلاتے ہوئے آپ نے ان دونوں کو درائی روست کا لینا ہے خوشبو آنے تک خوشبو بہت ہی اچھی سی آنی چاہیے جب آپ کو پتہ چال جائے اور جیسے کہ خوشبو آ گیا تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے فوراں سے ہی یہ دیکھیں اب یہ تقریباً جو ہے بھون چکی ہیں دونوں چیزیں تیزی سے آپ نے ہلانا ہے یہ دیکھیں اب میں فلیم سے اتار رہی ہوں ان دونوں چیزوں کو اب یہ بھون چکے ہیں اور ان کو تھنڈا کر لیں گے چاہے تو آپ اسی میں ہلاتے ہوئے تھنڈا کر لیں دونوں چیزوں کو یا آپ کسی اور پلیٹ میں لے لیں اچھی طرح سے تھنڈا کر کے ہم نے ان دونوں چیزوں کا پاودر بنا لینا ہے بہت ہی اچھا فائن پاودر ہم ان کا بنائیں گے اور کسی بھی بوٹل میں آپ بھر کے رکھ لیں فریج میں ابھی تو تھنڈ ہے آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر گرمی میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور ایک اور بات کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں گرم ہیں ان کی تاثیر گرم ہے تو آپ نے بہت گرمی میں ان کو یوز نہیں کرنا یہ دیکھیں جی اب یہ پاودر جو ہے یہ ہمارا تیار ہے بلکل اور یہ دیکھیں جی اور اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ کئی طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ اپنی جو آپ پیڑا بناتے ہیں اپنی روٹی میں اس پیڑے میں آپ ڈال کے اس کو روٹی میں پکا کے کھا سکتے ہیں اتنا آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں اس سے زیادہ آپ نہیں لیں گے ہاف ٹی سپون ہی آپ لیں گے یا ایک ٹی سپون تا کپ لے سکتے ہیں یا آپ اس کو دودھ میں ایٹ کر کے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں یا آپ ایسے ہی چمچ سے موں میں چبا کے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ اس کو کھائیں روزانہ آپ نے صبح کے ٹائم کھانا ہے یا دوپہر کو کھانا ہے تو آپ نے ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون ہی اس کو لینا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور دردوں سے آرام آ جائے گا گھٹنوں میں بھی درد ختم ہو جائے گا آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی اگر آپ کو نیند کی پرابلم ہے اور کیلشم کی کمی بھی آپ کی پوری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری دردیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی مجھے امید ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ ٹرائی کریں آپ کو آرام آئے اس ریمیڈی سے تو مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی و صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ